نمازیں پڑھنے میں کتنا زور لگتا ہے اللہ کے واسے بچوں نماز نہ شوڑ کسی حال میں نماز نہ شوڑ 1449 سال میں صرف ایک موقع ہے جس میں نماز چھوڑنے کا مجھے کچھ گنجائش نظر آتی وہ کربلا کا میدان ہے میرے نبی کے نواز سے نے سر دے دیا نماز نہیں شوڑی اور یہ اعلان کیا کہ زیر خنجر وہ یہ پیغام سنایا ہم نماز نہ چھوٹے اس امت کی اللہ سے اللہ سے قربت کی سب سے بڑی نعمت نماز ہے میرے نبی نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے تو میں سب سے یہ جھولی پھیلا کے کہتا ہوں کبھی چھوٹ جائے قضائی دو کبھی چھوٹ جائے قضائی دو کبھی چھوٹ جائے قضائی دو لیکن نماز چھوڑو نہیں چھوڑو نہیں چھوڑو نہیں میرے نبی کے دنیا سے جاتے ہو یہ آخری الفاظ تھے السلام السلام میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا روزہ سال کے بعد ہے اور اس میں بیمار ہے تو چھٹی ہے مسافر ہے تو چھٹی ہے زکاة مالدار کے لیے ہے حج مالدار کے لیے ہے فرض جو سروں پر قائم ہے وہ نماز ہے میں ساری اپنی نسل کے سامنے بچے بچیوں کے آگے ہاتھ چھوڑتا ہوں ان بڑوں کے سامنے ہاتھ چھوڑتا ہوں کہ اللہ رسول کے واسطے سجدے سے باغی نہ ہو سجدے سے باغی نہ ہو سجدے سے باغی نہ ہو نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب ہو تیرے عف بندہ نواز میں اور کہیں جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے تو میں سب سے اپیل کروں گا بچے بچیوں سے اسازہ سے ٹیچروں سے پروفیسر سے ویسی سے اور سارے جتنے بھی عملہ یہ کھڑا ہوا ہے پیرے دار کھڑے میں گارڈ ہیں اللہ رسول کے واسطے یہ کیمرامین ہیں نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو میرے نبی نے فرمایا جوئلت فررت عین فالصلا پھر یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے جنت میں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہوگی تو نماز کی کمی محسوس ہوگی لیکن یہ بس یہیں ہیں یہ نعمت آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک سجدے کی اجازت مانگیں گے اللہ کو دیکھ کر تو لکھے گا نہیں تم مہمان ہو میں